آگے ویڈیو میں ہم ایک ٹال پلازا کے پاس پہنچنے والے ہیں یہ جو ٹال پلازا تھا اس ٹال پلازا سے پانچ کلومیٹر کے آگے چاہ کے یوٹن کے بعد جو ہے اگستہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت سارے ریزنز جو ہے لوگ بتا رہے ہیں اوور سپیڈنگ تھا بھائی 300 مار رہا تھا بھائی کوئی 300 نہیں مار رہا تھا میری پورے راستے میں کہیں پہ بھی میٹر 300 نہیں چڑھا ہے ہم سارے راستے مزاق کر رہے تھے بھائی 325 ماریں گے 350 ماریں گے اگستہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں 400 مار ہوں گا اس دن بہت زیادہ ویڈ بلاس تھا ایکسیڈنٹ جو تھا میرے پیچھے ہوا میں کم سے کم دو تین کلومیٹر اگستہ سے آگے چل رہا تھا یہ والا ٹال جو تھا کروس کرنے کے بعد میں اور اگستہ جو تھے آگے نکل گئے میں آگے جا کے کسے گا پہ رک گیا اگستہ بھی آیا میرے ساتھ میں آ کے رک گیا وہاں سے ایکچولی یو ٹرن تھا بٹ میں اور اگستہ کا تھا کہ ہم آگے ٹرائٹ کریں گے بھائی اگستہ کو ریکارڈ کرنا تھا بھائی لیکن اس کے وہاں پہ بھی لمبے سٹریچ نہیں ہے جو پیچھے بھائی تھے وہ بھی آ نہیں رہے تھے تو ہم وہاں پہ جا کے رک گیا وہ جو ٹال سے پانچ کلومیٹر کا جو رینج تھی وہیں پہ اگستہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس آرٹیکلز وغیرہ دیکھ رہا تھا لوگ گور رہے ہیں کہ وہ ٹو نائیٹی نائن مار رہا تھا ٹری ہنڈڈ پلس چل رہا تھا بھائی نورویل سپیڈ میں چل رہا تھا میں نے خود بائک جا کے بھی دیکھا تھا تو بائک کا جو بیک سائیڈ کا ٹائر تھا وہ فٹ جگا تھا بھائی گستہ کے سسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی میں ٹائر وغیرہ بلاسٹو رہے کے کارن جو ہے یہ ساری درکٹ نہ ہوئی ہے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ساری چیزیں کہ ہیٹ اینڈرین کا کیس تو نہیں ہے آمیر بھائی تمہاری بائک جا کے ٹکر آئی ہے میں میری بائک جا کے آپ کو نیچے دکھاتا ہوں ٹال سے نکلے یوٹن مار کے دبارہ تو اپوزٹ سائیڈ میں ٹال آیا میں نے وہ ٹال کروز کر لیا تھا میں نے اس تکاہ ویٹ کر رہا تھا میں نے سوچایا تو گوپرو کی بیٹری چینج کر رہا ہے چاہ میں نے کال کیا وہاں سے آکے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے بھائی آپ کے بھائی کا تو میں نے آکے کال کیا میں نے کہا دادا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سارے کے سارے یوٹن مارو وہاں سے میں نے سیدھا سٹرچ مارا 35 کلومیٹر کا 35 کلومیٹر میں ہمیں دادا بھی مل گئی میں نے بائک وہیں لگا دی گاڑی میں یوٹن مار کے وہاں پہ صرف اگستہ کی بائک تھی ایڈ دا پیزنٹ بھائی میں وہاں پہ تھا میں نے کوئی بلاغ شوٹ نہیں کیا نکال دو نے بتائی لازٹ رائٹ جو تھی بھائی اس نے اپنی سسٹر کے ذات 40 منٹس فون پہ بات کی وہاں کو بولتا میرے میرا گھر ہے دلی میں ہم دلی میں رہیں گے یہاں پہ بھائی ریاکشن ویڈیوز بنائیں گے بہت ساری چیزیں رہیں گی ہم ساری چیزیں یہاں کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ساری یہاں پہ رہیں گے میں نے کالکتہ ہم نے کہا کالکتہ کی ایک رائٹ کرتے ہیں سامی بھائی ساتھ ہے کالکتہ چلتے ہیں کالکتہ رائٹ کرنے کے بعد ہم سارے بندے یہاں پہ رہیں گے یہاں رائٹ کریں کچھ بندوں نے بھائی اسے بہت ریڈیٹ کر کے لائے تھا جو آج بہت بڑے سو کالڈ یوٹیوبرز بنے ہیں اور آج سٹوری لگا رہے ہیں رائی پی برو ٹھیک ہے نا اوم شانتی بھائی وہ بندوں نے بہت تکلیف دی تھی بھائی اس بندے کو ہم اس کے پریویس فلوگز دیکھو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا آگستہ بھائی کا اور لازٹ ٹیم جب ہم رائٹ گئے تو بھائی پولیس کے کتنے سارے پروبلمز تھے جو لوگ ہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کے چلے چاہتا ہے تب ہی ویلیو انسان کی پتہ لگتی ہے اب بہت سارے بندے بہت سارے نیوز چینلز کور کر رہے ہیں بھائی اور بہت سارا جب زندہ تھا اس ٹیم پہ بھائی اس کی پینٹ پکڑ کے اسے لے کے چلے گئے تھے تو وہ چیز ہوتھی بھائی نیوز چینلز میں چلا رہے تھے تب کہا تھے بھائی سارے کے سارے کو یہ ویڈیو شوٹ ہی نہیں کرنا تھا بھائی سارے کال کر کے بھول رہے ہیں بھائی تیرے گارن ایکسیڈنٹ ہوا تیری بائک سے ہیٹ ہوا بھائی تو یہ والا جو فرنڈ تھا یہ میرا آخری فرنڈ تھا جس کے بعد میں کوئی فرنڈ نہیں بناؤ گا یہ دنیا کیا سی ہے میرے کو اچھے سے بال ہو چل گیا میں جب گھر سے نکلا ہو میرا ایک ہی کام تھا میری فیبلی کو پالنا میرے کو ان کے لئے کچھ کرنا ہے اس سے اگستہ بھی اپنی لائف میں ساری چیزیں خود سے کرنا چاہتا تھا وہ اس کے پیرنٹ سے آنتے تھے ساری چیزیں میری پیرنٹ سے بات ہوئی تو یہ کچھ گولڈن میں اپری جو تھی یہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی سارے کی سارے دعا کرو بھئی میرے کو بھئی پریشان کیا جا بنا آج تک کبھی کسی کے ریپلائے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائیا کچھ میں نہیں بنائیا بھٹ یہ بندہ میرے دو دن دن میں ہے میں دو دن دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ نیکس دے ویڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ رات کو ایڈیٹنگ دن کو فلوگ ہم ایک اینڈہ میں نہیں سوئے دو دن بہت گولڈن پیبریج تھی میرے لیے کہ میں بھائی ان کے اس بندے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ دو دن باتیں کی وہ جو بندے ہیں جو فالدو کی ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز ان کے پیرنٹس کے سامنے آ رہے ہیں بے فالدو کے ویڈیوز مت بناو ان کے پیرنٹس کے سامنے آ رہے ہیں فوٹوز وغیرہ سرکولیٹ مت کرو لوگ اتنے اندے ہو گئے ویوز کے چکر میں کہ بھائی فوٹوز ہے تھپنیل میں ڈال رہے ہیں میرے جمہو کے کوئی سو کالی یوٹیوبر بھائی جو نا بھائی ویوز کرے نا بھیک بھاگتے فر رہے ہوتے ہیں آج وہ میرے کو کال کر رہے تھے بھائی سارے کے سارے کیا ہوا ریکارڈنگ کر کے ڈالنی جو تھی کہ کیا ہوا ہے آج سے پہلے تو آمیر ماجد یاد نہیں آیا پرو رائیٹر تھاوزنڈ یاد نہیں آیا اترا کٹ سے کسی کو سٹوری میں پرو تھا آفزنڈ رائیٹر یاد نہیں آیا وہ بندہ کتنا مریشان تھا میرے کو پتا تھا کیا کیا پروبلمز تھی لائف میں میرے کو پتا تھا وہ کنٹنٹ کے لیے کام کر رہا تھا بکوز اس دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے بھائی ٹھیک ہے نا ہم دونوں سے ایمیج کے تھے وہ بھی ٹوئیٹی ٹو میں انٹر کر رہا تھا پرس جائے میرے کو ایسا لگا تھا کہ کوئی لائل دوست جس کا ساتھ تو رہے گا اور وہ تجھے بعد میں کبھی خام نہیں کرے گا اوپر والے نے مجھ سے وہ پہلے چھین سو